یاد رکھیں اگر رات کو گانے سنیں گے شراب کباب کے دور چلیں گے تو پھر بدر کی فضاء پیدا نہیں ہوگی پھر تو کفر کی فضاء پیدا ہوگی اور اگر رات کو مسلح عباد رہیں گے میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جمعے میں سلاح الدین یو بی جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بحری بیڑا آ رہا تھا دشمنوں کا اسلحہ لے کے مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے کام تھا تو ایک بحری جہاز اور اسلحہ لے کے آ رہا تھا حسانیوں کا تو سلاح الدین یو بی ساری رات مسجد اقصہ میں روتے رہے سویرے ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے پہلے رات کو بھی ان سے دعا کے لیے کہا پھر سویرے سلاح الدین کہنے لگے حضور دعا کرنا مسلمان پہلے ایکم زہر ہیں اور حسانیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کے اور آ رہا ہے تو بزرگ کہنے لگے وہ تو بیڑا گھرک ہو گیا ہے وہ گھرک ہو گیا کہا کہاں گھرک ہوا کہنے لگے تو ساری رات روتا رہا ہے تو تیرے آنسوں میں گھرک ہو گیا ہے تیرے آنسوں میں گھرک ہو گیا وہ اب نہیں آئے کچھ دیر کے بعد خبر مل گئی واقعہ ڈوب گیا ہے پانی بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے جب رب کی مدد تیرے آتا ہے یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں کسی معاذ پر بھی اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر جتنے مرضی ہیلے باننے کرنے وکیل مہنگا کرنے جادی خرید لیں پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے ہیں جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے کشمیر میں اتنا خون بیہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی خون پیتی بھی نہیں اتنا خون بیہ گیا ہے فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد یقصہ یہودی کے قبضے میں ہے مسلمان اپنی 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 اور ظلم کی بات یہ ہے ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے توحید کے ٹھیکے دار بننے والے سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسانیوں کو بلا کے کرتے ہیں یہودیوں کو بلا کے کرتے ہیں میرے بھائی مسلمان کے پاس اصلہ بھی ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے ہر قسم کا زخیرہ ہے ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو جائے اللہ کی مدد جب تھی تو اصلے کی ضرورت نہ تھی جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کریں فضائے بدر پیدا کریں اگر حق آپ کے ساتھ ہے اندر خلوص ہے اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے ہیں ذاتی اگر نام و نمود ہے خواہشات ہیں ذاتی آپ کے مفادات ہیں تو پھر بڑی جلدی یہ سفر ناکامیوں کا سفر ہو جاتا ہے